حضرت شاہ نفیصل حسینی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ قادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلفان بڑے مشہور و معروف خلیفہ اور مجاز رہے حضرت مہان علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے میرے بڑے ہی مشفق اور محبت فرمانے والے شیخ تھے اپنی بے پناہ شفقتوں کی بنیاد پر خانقہ حضرت سید احمد شہید لاہور کا انہوں نے مجھے امیر بنا دیا اور ظاہر ہے کہ ان کے تعلق سے مولانا تاریخ جمیل میرے پیر بھائی ہیں اور متعدد ایسے حضرات ہیں جو میرے پیر بھائی ہیں اور اس قافلے میں شریک ہیں حضرت شہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں متعدد بار حاضر ہوا اور حضرت شہ صاحب کی شفقتوں سے انعیتوں سے نوازشوں سے نوازا گیا جن لوگوں نے ان کی مجلس میں بری حاضری کو دیکھا ہے ان کے دلوں میں یادوں کے بڑے گہرے نقوش ہیں میں حضرت شہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ نظم جو خلفاء راشدین پر انہوں نے کہی بڑی سادہ سی ہلکی پھلکی زبان میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں پیش کر دو علمہ اقبال کے اشعار میں نے پیش کیے طرح نے ملی بھی سنایا شکوا کے بھی منتقب اشعار پیش کیے جواب شکوا کے بھی اشعار کا انتخاب پیش کیا اور انشاءاللہ آئندہ مزید صحبتیں رہیں گی اور محفلوں میں اشعار پیش کیے جائیں گی آج کی اس محفل میں میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب کے اشعار پیش کروں چاروں یار کے بارے میں خلفاء راشدین کے بارے میں اصحاب محمد حق کے ولی وہ بکر عمر عثمان علی یاران یاران نبی میں سب سے جلی وہ بکر عمر عثمان علی وہ شام حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے بو بکر عمر عثمان علی بو بکر عمر عثمان علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی بو بکر عمر عثمان علی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی بو بکر عمر عثمان علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی گونجے گئے نغم گلی گلی بو بکر عمر عثمان علی یہ قطبہ حرم کی زینت ہے یہ لوہ قلم کی زینت ہے لکشاہ نفی سب اس کو جلی بو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ عبدالشاہ صاحب رحمت اللہ علی کی مغفرت فرمائے ان کو بلند رجات عطا فرمائے تنت و انفردوس میں جگاہ عطا فرمائے انبیاء صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ اکھٹا فرمائے اور خاص طور پر بو بکر عمر عثمان علی کی صحبت نصیب فرمائے اللہم تقبل یاو